پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شمار اور گنتی اس کے علم میں رہے اس کو موسی کہتے ہیں اور اس کے عدد کبیر 148 ہے اور اس کا عدد مفرد چار ہے بڑا عجیب و غریب نام ہے کیونکہ موسی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے دنیا کی یعنی کائنات کی ہر چیز کی گنتی اپنے علم میں رکھی ہوئی ہے یعنی سہراؤں کے ذرے کتنے ہیں وہ اس کو علم ہے دریاؤں کے قطرے کتنے ہیں اس کے علم میں ہیں قطروں میں دوڑنے والے جرسیم کتنے ہیں ان کے علم میں ہیں ایک ہی چیز کی گنتی جس کو کہتے ہیں نا وہ یہ نہیں کہ بلک کے اندر علم ہے اللہ کو کے دریاء ہے دریا کے ایک قطرے کی بھی اتعداد اللہ کی علم میں ہیں اور سہرہ کے ایک زرے کی بھی اتعداد پتا ہے کہ کل کتنے زرات اس سہرہ میں ہیں پہاڑوں کے اوپر کنکر کتنے ہیں یہ ہے موسی یعنی ایک چیز کا حساب کتاب اللہ کے علم میں ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں باریک سے باریک چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں اور بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے علم میں آنے سے اس کو آجیز نہیں کر سکتی یہ ہے موسی بڑا جی وہ غریب نام ہے اس کے سب سے بڑی فضیرت اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ طاقت اس نام میں اور کون نہیں چاہتا کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے کیونکہ حساب کتاب شروع ہو گیا تو وہ مارے گئے تب یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب میں یسیرہ کا مطلب فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب ہے کہ اللہ سرسری عمال نامہ دیکھے گا سرسری دیکھے گناہ سواب چھو چھو جنت میں مڑا یہ حساب میں یسیرہ ہے لیکن اگر اللہ نے منعقشہ شروع کر دیا اچھا یہ گناہ تم نے کیوں کیا یہ نیکی تم نے اخلاص کے بغیر کیوں کی یہ منعقشہ شروع ہو گیا تو فرمایا مارا گیا پھر بہتنا مشکل ہے کیونکہ اللہ سے منعقشہ کون کر سکتا ہے تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس نام میں طاقت ہے اور وہ شب جمعہ جمعہ کے رات یعنی صرف شب جمعہ شب جمعہ یہ عمل کرنا ہے اور ایک ہزار دفعہ اس کا ورد کرنا ایک ہزار دفعہ یا محسی ہو یا محسی ہو یا محسی ہو اولا کے گیارہ مرد دوردہ ابراہیمی پڑھ لیں اور ہزار دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے گی یا اللہ کوئی حساب کتاب میرے نیکی ہیں وہ تو جانتا ہے یہ کہ میرے گناہوں کی کوئی گنتی بنتی سب بھلا کے بغیر حساب کے جنت میں ڈال دینا کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کو گروہوں کی گنتی بھی تو یاد ہوگی ایک ایک سانس ہم نے کس نیت سے لیا ہے اس کی گنتی یاد ہوگی تو محسی ہو کو پکاریں تو شب جمعہ میں کی عمل کریں تو اللہ تبارک وطار اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرتا ہے یہ اس کی طاقت دوسرا اس میں طاقت ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں مقبول اور محبوب ہو جاؤں اور یہ مخلوق میرے لئے مسخر ہو جائے جس کو جو بات کو میری بات کی اطاعت کرے مانے اس میں بڑی زبردست اس میں تاثیر ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو دس ٹکڑے روٹی کے بنا لے جتنا لکمہ بنانا ہوتا ہے ان دس ٹکڑوں میں ایک ٹکڑے پر بیس مرتبہ یہ اسم دم کریں یا محسی ہو یا محسی ہو یا محسی دم کر لیا بیس ٹکڑے دم کر کے رکھ لیا اب ان سے کھانا شروع کریں تو دس ٹکڑے جو ہیں میں ایک ٹکڑے پر بیس مرتبہ دم کرنا ہے اور یہ اس طریقے سے وہ کھانا کھایا کرے تو بس وہ اللہ تبارک وطالب مخلوق میں اس کو جائے مقبول و محبوب بنا دیتے ہیں بڑا آسان نصرہ ہے یہ بھومیں جو ہے سسرال جاتی ہیں وہی عمل کر سکتی ہیں اپنے میکے کے اندر چاہتی ہیں عزت ملے کر سکتی ہیں رشداروں میں کر سکتی ہیں بہت عزت کرے معاول معاشرہ جو بھی ہے ہر جگہ جو ہے اس کو یہ تسخیر خلائق اللہ تبارک وطالب آتا کر دیتے ہیں یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے کہ گناہ جو ہے میں خود دور رہوں یا گناہ ہی مجھ سے دور رہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اپنے نام کے عدد کے عدوار سے جو اس کا نام ہے اس کے عدد جتنے بنتے ہیں یا خود اس اسم کے جو عدد ہے ایک سو اٹھالیس وان فورٹی ایٹ وان فورٹی ایٹ کو جو ہے تین کے ساتھ ضرب دے لیں ضرب دے کے جتنا عدد آتا ہے وہ اس کا وید کرے وید کر کے بندل پہ دم کرے عدد کا پائیں دم کر کے پانی پی لیا کرے گناہ خود ہی اس سے دور رہیں گے ایک تو یہ کہہ یہ گناہ سے ہے گناہ ہی نزدیک نہیں آئے گا مواقعی میسر نہیں آئے گے اور انسان نیکیوں میں لگا رہے گا یہ اس میں بڑی طاقت ہے سبحان اللہ بہت بڑی بات اور کون آدمی جو نہیں چاہتا کہ یار گناہ دور ہی رہے نزدیک آگیا تو یار مبتلا ہو جائیں گے اللہ دور ہی رکھے گا گناہ کو یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کی حفاظت اور آفیت رسیب رہے کہ دشمن مجھ پہ کس طرح وار کر رہا ہے اپنی زبان سے قول سے عمل سے اور کوئی بدخواہ کس طریقے سے میرے بارے میں سوچ رہا ہے اور مجھے تکلیف پہنچانے کوشی کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا ہے کہ اللہ آپ کو پتا ہے کہ دشمن جتنی باتیں بول رہا ہے کس نیے سے وہ رکھوں کہ گنتی تو اللہ کی ہے علم میں اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اگر سپیسیفک اس دشمن کا پتا ہے تو اس دشمن کے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھے اگر نہیں تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھے اپنے نام کے عدد بھی نہیں نکال سکتا تو خوی یہ جو ہے یا موسیو اس کے اپنے عدد ایک سو اٹھالیس ہے ہر نواز کے بعد ایک سو اٹھالیس مرتبہ یا موسیو کو ورد کریں ورد کر کے اب اللہ سے دعا کریں اس کو کسی بھی طرف سے انشاءاللہ دشمن گزند نہیں پہنچا سکتا دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے کسی طرف سے وارث پر انشاءاللہ نہیں ہوگا کارگر اور اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری نیکی کو یقین قبول کرے اور اس کا بہترین بدلہ عطا کرے اظہر یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ نیکی قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کے ایک جز سے چونکہ واقف ہے اس کی گنتی میں ہے کہ یہ جو نیکی کی ہے یا نیکی کرنے کے دوران میں جتنے سانس نہیں ہے سانس تک اس کی گنتی میں کتنے سٹیپ پڑھائیں وہ تک اس کی گنتی میں تو اس کے لئے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری نیکی قبول ہو تو ایک سو ایک دفعہ ایک سو ایک دفعہ یا موسیو جو نیکی کرے اس سے پہلے ایک سو ایک دفعہ اس کا ورد کرے اولا کے گیارہ مرد میں دروش شیف اور کرنے کے بعد اب اس نیکی پر سٹیپ بڑھائیں کوئی صدقہ دینا آپ صدقہ دے دیا کوئی نفل پڑھنے نفل پڑھ لیے کوئی اور کوئی نخیر کی بات پہنچا نہیں ہے اس کے بعد وہ عمل کرے انشاءاللہ اللہ اس نیکی کو یقینہ قبول کریں گے اور اس کا شاندار بدلاتہ فرمائیں گے سبحان اللہ یہ اس کے اندر تاثیر اور خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ کہ لکھا پڑھا اس کو دیکھا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی اولاد عطا کریں گے جو اس کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنے گی اور اس اولاد کے نیک صالح عامال اس کے لئے آخر میں زخیر آخرت ہوگی مبارک ہوگا سبحان اللہ حضرت جب آپ نے یہ بات شروع کی تو میں نے یہ سمجھا کہ جو آپ نے پہلی بات بتائی ہے اگر ہمارے لئے تو بس وہی کافی ہے جو آپ نے پہلی بات بتائی پہلے تو یہ کہ اس المحصیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کتنی ہے کہ ذرہ ذرہ آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر میں جو پانی کے قطرے ہیں اس کا بھی حساب ہے کہ کتنے ہیں اور کتنے ذرہیں ہیں اور کتنی کیا کیا چیزیں ہر چیز کا حساب کتاب ہے تو اس سے اللہ کی بڑائی کا پتہ چل جاتا ہے ایک بات پہلی تری بات دوسری بات جو آپ نے جو سب سے پہلے فرمائی کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا راستہ تو یہ وہ پول سرات ہے جس پہ سے بغیر کسی مسئلے کے آپ گزر جائیں اور ایک دم جنت میں پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو I mean what else should we do I mean اس کے علاوہ تو یہ تو آپ نے تو صرف یہ فرمایا کہ یہ شب جمعہ ایک ہزار دفعہ یعنی جمعہ رات کی رات کو جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات ٹھیک ہے عشاء کے بعد ایک ہزار دفعہ یعنی موسیو پڑھنا کیا مشکل ٹھیک ہے ہر ہفتے کریں گے تو یہ تو جنت پکی کرنے روزی پڑھیں صحیح بات روزی پڑھیں یہ تو جنت پکی ہے تو یہ جو آپ نے بات بتا دی تو میں سوچا تھا کہ یہ ہی کافی ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ نے بتائی ایک بات اور کہ کہ اس نے مقبولیت اور آپ نے ساس بہو کی بات کر دی باسر ان کی بات کر دی یہ بھی ہماری ضرورت ہے یہ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ ایک ایک ٹکڑے کے اوپر آپ دس دس دفعہ پڑھیں کھانے کے بیس دفعہ بیس دفعہ پڑھیں تو یعنی اگر دس لک میں ہیں تو دو سو دفعہ ہوگا ہے یہی بات ہے تو اگر چاول کھا رہے ہوں جس میں روٹی کا ٹکڑا پوری پلیٹ پڑھ دیں جب اندازہ ہوتا تو اس اندازہ لگا کے اس کے اوپر پڑھیں وہ بات صحیح ہوگی پھر دشمن کو دور کرنے کا طریقہ اور اس کے علاوہ گناہ دور کرنے کا طریقہ یعنی صرف نیکیوں میں ہی رہ جائے انسان کو دماغ اس طرف جائے تو یہ یہ مطلب یہ تو ایسے بینیفٹ ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے باقی کام کاج ختم الموزیوں پڑھنا شروع کریں اور اپنا آپ کو معاف بھی کروالیں پھر نیکی قبول کروالیں اپنی اللہ پاک سے تو یعنی کتنے فوائد ہیں اس کے اور کتنے زبردست فوائد ہیں اس کے ماشاءاللہ آپ نے چند منٹوں میں اگر سننے والے سن رہے ہیں تو اپنی زندگی کی آخرت آپ نے سوار گئی سب کی آخرت سوار گئی یہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو شروع کرنے چاہیے اور سب دعا کریں کہ شروع کریں انشاءاللہ میں بھی شروع تو بہت خوب بہت خوب مزا آ گیا تینکیو سو ویڑی مچ